دنیا کے چار پڑ اسرار اور دلچسپ مقامات جہاں داخلے پر مستقل پابندی ہے دنیا میں آج ایسی بہت کم جگہ رہ گئی ہیں جن کی تصاویر بنا کر سیاہوں نے انہیں سوشل میڈیا پر کسی ہیش ٹیک کے ساتھ نہ ڈالا ہو مگر اس کے باوجود کچھ مقامات سیاہوں اور عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں ناظرین اور یہاں داخلے پر بھی مستقل پابندی ہے زمین پر اکثر مقامات پر سیاہوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے مگر کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں عام لوگوں کی رسائی ناممکن ہے اس کی حفاظتی قانونی یا کوئی سائنسی وجہ ہو سکتی ہے مگر ان جگہوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہاں قدم رکھنا منع ہے ناظرین ان میں سے کچھ جگہوں کی لسٹ دیار کی گئی ہے جہاں آپ جا تو نہیں سکتے مگر یہ تحریر پڑھ کر ان کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ان میں سے پہلی چیز ہے ناروے کا سیڈ والٹ جو ہمیں کسی تباہی سے بچا سکتا ہے دنیا کی تباہی کی صورت میں انسانوں اور جانوروں کو سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہوگا کہ ان کی خوراک سب ہستی سے مٹ جائے گی مگر خوش قسمتی سے ایک ایسا مقام ہے جو ہم سب کے لیے انشورنس پالیسی جیسی اہمیت رکھتا ہے یہ ناروے کا سیڈ والٹ ہے جو دوہزر آٹھ میں قائم کیا گیا اگر دنیا میں کبھی یہ ضرورت پڑی کہ تمام فصلوں کو دوبارہ کاشت کرنا پڑے تو یہاں ایسے تمام بیج محفوظ انداز میں رکھے گئے ہیں جو اس عمل کو ممکن بنا سکیں گے ناظرین انہیں خاص پیکٹوں کی شکل میں سٹور کیا گیا ہے تاکہ ان میں نمی نہ آئے کیونکہ نمی سے یہ خراب ہو سکتے ہیں تاہم مقصود پیکٹ تحفظ کی محض ایک سطح ہے جس مقام پر سیڈ والٹ بنایا گیا ہے وہ بھی اس کی حفاظت کی زمانت ہے ناظرین بیجوں کی یہ تجوری ناروے کے دور دراز جزیرے سپیکٹ سبرگن میں واقع ہے اسے رتیلے پتھر کے پہاڑ میں ایک سو بیس میٹر اندر رکھا گیا ہے جو کہ کتب شمالی سے تیرہ سو کلو میٹر دور ہے یہ مقام سطح سمندر سے ایک سو تیس میٹر اوپر ہے تاکہ یہ خوش کرے والٹ کے گرد برف کی موٹی تہہ ہے جس کی بدالت اس میں موجود بیجوں کی لاکھوں نمونے محفوظ رہتے ہیں سپیکٹ سبرگن کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا تھا کیونکہ اس زمین کے اس مقام پر زلزلے آنے کا امکان کم ہے اس تمام منصوبہ بندی کے ذریعے بیجوں کو محفوظ کیا گیا ہے تاہم آپ اس مقام کا دورہ نہیں کر سکتے سیڈ والٹ پر سیکیورٹی سخت رکھی گئی ہے تاکہ یہ ضرورت کے تحت ہزاروں برسوں تک باقی رہے ناظرین دوسری نمبر پر بات کرتے ہیں برازیل کا سنیک آئی لینڈ جہاں پر جانا بھی ناممکن ہے برازیل کے ساحل کے پاس 43 ہیکٹر کا ایک جزیرہ سیاہوں کے پسندیدہ مقامات میں سے نہیں اور نہ ہی کوئی یہاں جانے کا مشورہ دیتا ہے یہ دنیا میں سب سے زہریلے سامپوں میں سے ایک کی نسل گولڈن لانس ہیٹ کا گھر ہے جس کا ایک وار پرندے کی پرواز روک دیتا ہے یہ سامپ انہی پرندوں کا شکار کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جزیرے کے ہر مربع میٹر پر ایک سے پانچ سامپ ہو سکتے ہیں ناظرین اسی وجہ سے برازیل کی حکومت نے لوگوں پر سنیک آئی لینڈ جانے پر پابندی لگائی ہے مگر اس پابندی کا اطلاق سائنسدانوں اور محقین پر نہیں ہوتا جن پر لازم ہے کہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لے جائیں مگر جو لوگ سامپوں کی نسل گولڈن لانس ہیٹ سے متاثر ہیں وہ انہیں برازیل کے دوسرے مقامات پر محفوظ انداز میں دیکھ سکتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پر لاسکو فرانس کا وہ غار جہاں قیمتی فن پارے ہیں یہ سن انیس سو چالیس تھا جب چار نوجوان ایک کتے کو ڈھونٹتے رہے تھے اور انہوں نے جنوبی فرانس کا ایک غار دریافت کیا جہاں کتہ گیا تھا ناظرین دراصل ان کا کتہ انہیں ایک ایسے غار میں لے آیا تھا جس کی دیواروں پر گھوڑوں اور ہرنوں کی تصاویر بنائی گئی تھی اور کئی ہزار سال تک یہ پینٹنگز محفوظ رہی تھی خیال ہے کہ یہ غار سترہ ہزار سار پرانا ہے یہ قدیم فن پاور کی سب سے محفوظ شکلوں میں سے ایک ہے غار میں چھ سو پینٹرز اور کل ہزار نقش نگاریاں ہیں غار کے دریافت کے وقت دوسری عالمی جنگ اپنی ابتدا میں تھی آٹھ سال بعد لاسکو کے غار کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا جو اپنے آباؤ اجداد کا کام دیکھنے کو بے قرار تھے مگر سن 1963 میں اس غار کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے جب نمی کی وجہ سے اس کی دیواروں پر فنگس آنے لگی دریافت سے قبل ہزاروں برسوں تک قائم رہنے والے فن پاور کو اچانک مدومیت کا خطرہ لہک ہو گیا افراد کی حد سمیت یہاں لوگوں کی آمد پر کئی سختیاں کی گئیں مگر اس کے باوجود فنگس کی وبا بار بار پھیلتی گئی اب صورتحال یہ ہے کہ دریافت کے قریب ساٹھ سال پار لوگوں کی اکثریت اس غار تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی سیاہوں کے لیے پاس ہی اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے ناظرین چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں اسٹریلیا کے سہرہ میں مقدس پہاڑ اولورو کی لسٹ میں شامل یہ مقام قدر نایا ہے جہاں حال ہی حال میں عوام کے داخلے پر پبندی لگائی گئی ہے اس کا نام اولورو ہے اور اسے آئرز راک بھی کہا جاتا ہے ناظرین یہ کئی برسوں سے مشہور سیاحتی مقام رہا ہے پابندی سے قبل لوگ شدید گرمی میں 348 میٹر اوپر چڑھائی کرتے تھے موسام گرمہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے اس چڑھائی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم اولورو یہاں کے مقامی بشندوں کے لیے مقدس مقام ہے وہ طویل عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ سیاہ ان کی روایت کا احترام کرتے ہوئے اس پہاڑ پر نہ چڑھیں اسی سلسلے میں انہوں نے اولورو نیشنل پارک میں درخواست دائر کی تھی اور سن 2017 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیاہ اولورو میں قدم نہیں رکھ پائیں گے 25 اکتوبر 2019 وہ آخری دن تھا جب لوگوں نے اس پہاڑ پر چڑھائی کی اس کے بعد سے یہاں آنے پر پابندی ہے اس روز سیاہوں کی لمبی کتاریں دیکھی گئی تھی مقامی روایات کے مطابق زمین پر زندگی سے قبل بھی اس میں مقدس مقامات موجود تھے اور اولورو اس کا ثبوت ہے ان کا ایمان ہے کہ اولورو سمیت دیگر مقدس مقامات کا وجود انسانوں سے پہلے سے ہے سیاہ اولورو نیشنل پارک آ سکتے ہیں اور مقدس وہاڑ کو صرف دیکھ سکتے ہیں اسے سر نہیں کر سکتے